علی فضل ایک کمال کے ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنی ایکٹنگ کے ذریعے کروڑوں لوگوں کا دل جیتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو علی فضل کی لائف سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں علی فضل لکھناؤں میں پیدا ہوئے تھے اور اپنا بچپن انہوں نے اپنی نانی کے ہاں ہی گزارا ہے علی کے پیرنٹس کئی سالوں سے الگ ہو چکے تھے اور اس وجہ سے علی ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہی ہیں علی کے فادر میڈل اسٹ میں کام کیا کرتے تھے اور جب علی اٹھانہ سال کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس نے افیشلی طلاق لے لیا علی فضل دیرادن کے مشہور دون سکول سے پڑے ہیں اور ان کا خواب تھا کہ وہ باسکٹ بال پلئر بنے وہ باسکٹ بال میں بہت اچھے تھے اور انڈیا کو آگے چل کر ریپریزنٹ بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹروی میں بتایا کہ ایک میچ کے دوران ان کا ہاتھ فریکچر ہو گیا اور اس وجہ سے وہ بعد میں باسکٹ بال نہ کھیل سکے پھر علی فضل نے دوسری چیزوں میں حصہ لینا شروع کیا اور انہیں سکول کے ایک تھیٹر پلئے کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور اس پلئے کی وجہ سے انہوں نے پرائز بھی جیتا تھا اس کے بعد سے یہ علی کو ایکٹنگ میں انٹرسٹ آنے لگا اور پھر وہ تھیٹر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئے علی فضل ایکانومک سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے ممبئی کے سینٹ زیویر کالی سے گریجویشن کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممبئی کے تھیٹر گروپس میں بھی کام کیا کرتے تھے علی نے کبھی بھی موویز میں آنے کا نہیں سوچا تھا لیکن ان کی ایکٹنگ دیکھ کر کئی پروڈیوسرز اور کاسٹنگ ڈائریکٹرز ان کو اپروچ کیا کرتے تھے علی شروع سے ہی خود اپنے خرچے اٹھاتے تھے کیونکہ تھیٹر سے جڑے رہنے کی وجہ سے انہیں کوئی نہ کوئی کام ملتا رہتا تھا تھری ایڈیٹس موویز میں کام انہوں نے اپنے کالیج کے دنوں میں ہی کیا تھا اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے لاسٹ یئر کی فیس بھی پے کی تھی ایک تھیٹر پلے کے دران ہی انہیں تھری ایڈیٹس کے اوڈیشنز کے لیے بلایا گیا اور میکرز ان کا اوڈیشن بہت پسند آیا اس فلم میں ان کا رول تو چھوٹا سا تھا لیکن اس کے بعد انہیں کئی اور رولز آفر کیے جانے لگے علی فضل پہلی بار سکرین پر ایک انگلیش مووی دا ادھر اینڈ آف لائن کی وجہ سے نظر آئے تھے اور اس مووی میں ان کا رول چھوٹا سا تھا علی فضل کو سب سے زیادہ پاپولیٹی مرزا پور کی وجہ سے ملی جہاں وہ گڈو بہیا کے کریکٹر میں نظر آتے ہیں اس رول کو اتنا پسند کیا گیا کہ آج بھی لوگ ان کو گڈو بہیا کے نام سے ہی جانتے ہیں علی کا کریئر اس کریکٹر کی وجہ سے پوری طرح سے بدل چکا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو گڈو بہیا کی ایکٹنگ کیسی لگی پہلے علی فضل کو منہ کا کریکٹر آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ریجیٹ کر دیا پھر انہیں گڈو کا کریکٹر آفر ہوا جسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا منہ کا کریکٹر دویندو شرمہ پر ہی زیادہ سوٹ کیا تھا اگر علی فضل وہ کریکٹر کرتے تو شاید وہ اتنا ابر کر نہ آتے اگر آپ دویندو شرمہ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو اس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا علی کے فیوریٹ ایکٹر کی بات کریں تو دلیب کمار اور نرگیس ان کے آل ٹائم فیوریٹ ہیں لیکن آج کل علی فضل کو رنبیر کپور ایز این ایکٹر بے ہر پسند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان جیسا ایکٹر بولی ووڈ میں اور کوئی بھی نہیں بلکی انڈسٹری سے آؤٹسائیڈرز بہت آ رہے ہیں and I gun for everybody who is hard working آپ کو بتا دیں کہ علی فضل کو ریال لائیب میں دو بار گولی لگ چکی ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جنگل میں شکار ہو رہا تھا اور اسی دوران ان کے ہاتھ پر ایک گولی لگ گئی اور پھر ایک بار جب وہ اپنے کزن کے ساتھ گاڑی میں تھے تب بھی ان کو ایک گولی لگی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ گاڑی میں مجھے گولی کس نے ماری تھی علی کی فیورٹ موویز کی بات کریں تو ان کی فیورٹ ہندی مووی میرا نام جوکر ہے اور فیورٹ ہالی ووڈ مووی لاس ٹینگو ان پیرس ہے اب بات کریں اگر علی فضل کی لاو لائیف کی تو وہ ایکٹرس ریچا چڈا کے ساتھ ہیں دونوں کی دوستی فلم فکرے کے دوران ہوئی تھی اور کئی سالوں تک انہوں نے اپنے ریلیشنشپ کو چھپا کر رکھا تھا پھر دوہزار سترہ کو انہوں نے افیشلی اپنے ریلیشنشپ کا سب کو بتا دیا علی نے پھر دوہزار بیس میں ریچا سے شادی کرنی تھی لیکن لاکڈاؤن کی وجہ سے اور ان کی ماں کے گزر جانے کی وجہ سے شادی لیٹ ہو گئی آپ کو علی کیسے ایکٹر لگتے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا موسیقی